اسلام علیکم اچھا ٹوپک کے نام لاف انڈی پڑڈ ہے اسوڈما جو بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے آپ اس کو ایک اور بھی نام دیتے ہیں ڈائی ہائیبریڈ کروز مطلب ہے کہ اس کی اندر جو کروز کرواؤں گا دو خصوصیات دو ٹریٹ کا جو کروز ہوتا ہے دیارکلڈ ڈائی ہائیبریڈ کروز ہے ایک جو ٹریٹ ہوگا وہ شیپ ہوگا جس میں راؤنڈ اور رنکل دو طرح کی سیڈ ہوں گے جو دوسرا ٹریٹ ہوگا وہ کلر ہوگا یا تو وہ یا 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 ی independent ہے اس لحاظ سے جو موڈل بنا جو لو بنا اس کے نام کے independent assortment ہے مطلب two contrasting pair of trade جو trade کے جو contrasting pairs ہیں آپ کے سامنے same cross کے اندر جو اس کے alleles ہیں وہ separated ہوں گے اور یہ جو alleles separated ہوں گے یہ independently ہوں گے into gamers اس موڈل کو نام دیتے ہیں یا اس لوگ کو نام دیتے ہیں they are called law of independent assortment تو ان alleles کا independent separate ہونا اسی وجہ سے میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں they are called law of independent assortment ہے یہ دیکھیں در آپ کے سامنے یہ میکروز کروانے لگا ہوں یہ parents ہے یہ parent کا round آپ کے سامنے shape ہے اور جو color ہے وہ yellow color ہے یہ r dominant r round کی ورہ سے white dominant white dominant yellow کی ورہ سے اس کے پاس جنو ٹائپ آگیا یہ آپ کے سامنے رنکل ہے r excessive r excessive آگیا اور green جو کہ y small y small آگیا یہ green کے لیے ہم یہ use کر لیتے ہیں جب اس کے gamerts بنیں گے اس کے gamerts بنا یک تو کیا ہوگا یہاں سے ہومو zائگس یہ دونوں控ب حاومو zائگس ہیں ان دونوں میں سے ایک آگے جائے گہ us dominant ان دونوں میں سے ایک آگے جائے گا ڈومینٹ ہے یہ gamert بنگیا یہ circle میںے لگا دیا یہ دونوں سے ماہد ایک آگے جائے گا اور یہ دونوں Us excessive ты buy going to sell you many sustenant جائے گا یا میرا circle لگا دیا دھونوں آپ اس میں ملتے تو کیا بناتا بانتا ہے r dominant ar excessive white dominant و die ریس سی یا آپ کے سامنے round اور یلو آ گیا یہ جو آپ کے پاس پہلی جنریشن آئی ہے جس کو ایف ون کہتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ایف ون آئی ہے اس میں ایک آر ڈومینٹ ہے تو اس کا مطلب یہ راؤنڈ ہے ایک اگر وائر ڈومینٹ اس کا مطلب یہ یلو کلر اس کا ہوگا یہ ایف ون ہے میں ایف ون کا ایف ون کے ساتھ اب کروز کروانے لگا ہوں تو یہ ایف ون کا ایف ون کے ساتھ کروز کرواتے ہیں یہ ایف ون کا یہ آگیا آر ڈومینٹ آر اس اسی وائر ڈومینٹ آر اس اسی وائر ڈومینٹ وائر اساسیب اب ان کے گیمرز بنانے ہیں کافی بچے یہاں پہ آ کے غلطی کرتے ہیں جو کہ آپ نے بھولنا نہیں ہے بڑا آسان میتھڈ ہے اس کے گیمرز کیسے بنانا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو ری پرزنٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیجیے گا یہ دیکھیں میں نے آر ڈومینٹ اوپر لکھ دیا آر ایساسیب نیچے لکھ دیا یہ آر ڈومینٹ آر ایساسیب لکھنے کے بعد اس کے ساتھ وائر ڈومینٹ وائر اسیسیو لکھ دیا اور اس کے ساتھ آر ڈومینٹ وائر اسیسیو لکھ دیا یہ پہلے اس کے ساتھ ملے گا تو کیا بنے گا آر ڈومینٹ وائر ڈومینٹ جب یہ آر ڈومینٹ وائر اسیسیو کے ساتھ ملے گا تو کیا بنے گا آر ڈومینٹ وائر اسیسیو یہ چھوٹا والا جب وائر ڈومینٹ کے ساتھ ملے گا تو کیا بنے گا آر اسیسیو وائر ڈومینٹ اور جب یہ نیچے والا سے ملے گا تو کیا بنے گا آر ایسی وائر ایسی آپ نے اس طرح سے سارے گیمرز بنانے اس کے بھی اور اس کے بھی یہ سارے گیمرز یہ سارے گیمرز جب آپس میں سیگری گیٹ ہوتے ہیں سیپرٹ ہوتے ہیں تو انڈیپینڈنٹلی ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ سیپرٹ ہوئے انڈیپینڈنٹلی یہ میں نے یہاں پہ لگی دیئے یہ والے میں نے اوپر لگ دیئے جب میں اس کو اس کے ساتھ کروں گا تو یہ بنے گا جب میں اس کو اس کے ساتھ کروں گا تو یہ بنے گا اس پورے ٹیبل کو نام دیتے ہیں جس کے اندر جنیٹس کی ساری انفرمیشن لی جا رہی ہے جس میں جینز کا کروز کروایا جا رہا ہے آپ اس ٹیبل کو نام دیتے ہیں یہ پونٹ سکوئر ہے میرے بچے اب آپ نے سارا کروز کروانے کے بعد کاؤنٹ کر لیجیے گا ان میں سے جو نائن ہوگے وہ راؤنڈ اور یل ہوگے ان میں سے جو رنکل اور یلو ہوگے وہ تین ہوگے ان میں سے جو راؤنڈ اور گرین ہوگے وہ بھی تین ہوگے اور اس پورے ٹیبل میں یہ آخری والا رنکل ہوگا اور گرین ہوگے کیونکہ ہر ایسی ہر ایسی سے یہ رنکل ہو گیا وائر ایسی اسی وائر ایسی کو اسی یہ گرین کلر میں آ گیا اب ہمارے پاس کیا یہاں پہ ریشو آتی ہے ہمارے پاس ریشو آتی ہے نائن راؤنڈ یلو یہ آ گیا رنکل یلو تھری یہ آ گیا راؤنڈ گرین ترین یہ آ گیا اور ایک رنکل گرین آ گیا تو ہمارے پاس لاؤنڈ какое tea کی جو ریشو آتی ہے فینو ٹیپک ریشو وہ نائن ریشو تھری ریشو تھری ریشو ون ہے یہ آپ کے سامنے جو میں نے موڈل ایکسپلین کیا ہے کہ جتنے گیمرز بنتے ہیں جتنے اللیلز کا پیر سپرائٹ ہوتا ہے یہ انڈیپینڈنٹلی ہوتا ہے دیر فور دیار کو لاف انڈیپینڈنٹ جزاک اللہ الخیر